اسلام علیکم بندے کا رزق کم کیوں ہوتا ہے بندے کا رزق زیادہ کیوں ہوتا ہے کافی لوگ ہیں اپنے کاروبار اور رزق کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں تو اس کی موٹی موٹی جو ہے باتیں میں آپ کو سمجھا دوں گا تو کچھ حرصہ پہلے مجھے ایک کتاب ملی تھی رزق کی پونجیاں تو میں نے اس کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد میں نے اس کے اوپر جو ہے تھوڑی سی ریسرچ کی تو کافی میرے علم میں اضافہ ہوا اور میں نے کہا آپ کو بھی میں بتا دوں تو میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاؤں گا باقی آپ اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ خود اپنی اس کے پر سچ کر سکتے ہیں اس کتاب کے اندر کافی ساری باتیں اب میں پوری کتاب پڑھوں تو اس کو کافی گھڑے دو لگ جائیں گے میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں اس میں سے ایک بات اس کے اندر تھی کہ جو مندہ استقفار کرتا ہے تو اللہ باپ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں تو مجھے بڑا تھوڑا سا وہ ہوا استقفار کے اندر کیا لاجک ہے تو کچھ عرصہ پہلے اسی طرح ایک مسجد کے اندر کوئی بہت نیک بزرگ تھے وہ آئے سے تقریر کرنے کے لیے وہ تقریر کر کے جب فارغ ہوئے تو ایک لڑکا ان کے پاس آیا ایسے ہاتھ بانکے کھڑا تھا میں تھوڑا سائیڑ پہ کھڑا تھا تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا مجھے کوئی وظیفہ بتا دے تو ان بزرگ نے بھی یہی بات کی بیٹا استقفار کیا کرو لڑکے نے پھر پوچھا نہیں کیا کوئی اور مجھے بتا دیں انہوں نے پھر کہا استقفار کیا کرو تیسری مردوں نے پھر پوچھا انہوں نے یہی جوا دیا میں کھڑا سون رہا سائیڑ پہ تو وہ میں اس وقت سے سوچتا تھا کہ یہ بار بار وہ کیوں اس کو استقفار کہہ رہے تھے علاقے وہ لڑکے اسرار بھی کہا تھا تو جب مجھے یہ کتاب ملی تو مجھے پھر اس کی سامج آئی تو اس کی سمجھ ایسے ہے کہ اس کتاب کے اندر سے قرآن پاک سے بھی دلائیں دیا ہوئے اور احادیث سے بھی ایک دو چیزیں میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں نو علیہ السلام کی کون سے اگر تم استقفار کرو گے تو میں تمہیں آئیں اپنا پھلوں سے بارشوں سے اور کھیتیوں سے جو ہے آپ تمہاری اولادوں کے ذریعے جو ہے تمہاری رزق میں بڑھا دوں گا اور اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے ڈرتا ہے تو میں اس کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا یعنی کہ سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ تو میری اپنی بھی عدمائی ہوئی بات ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ تیشدہ بات ہے تو یہ تو تھی موٹی سی بات اور رزق کم کیوں ہوتا ہے تو رزق بندے کا کم ہوتا ہے بھائیو اس کے گناہوں کی وجہ سے تو جب بندے کے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ پاک جہاں اس کے پر رزق تنگ کر دیتے ہیں اب کئی بھائی سوچیں گے کافی لوگ جو ہوتے ہیں بڑے کیا ان کو کہتے ہیں لفنگے کہنے بڑے الٹے سیدھے کاؤں کہتے ہیں لیکن بڑا رزق ہوتا ہے بڑا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اب یہ اللہ پاک کی ایک لاجک ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے کیا پتہ اس بندے کے اندر کونسی ایسی اچھائی ہو جو ہمیں نہ نظر آ رہی ہو یا اس کو جو ہے رزق دینے میں کوئی ایسی بھلائی ہو تو اس طرح ہی اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر ہم سب کو رزق برابر دے دیتے تو یہ دنیا میں فساد پیدا کر دیتے تو اسی طرح 99% لوگوں کو اگر اللہ پاک رزق دے دے تو میرا خیالت دنیا میں وہ فساد ہی کریں گے تو یہ ایک کوئی اللہ پاک لاجک ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا کئی جگہ بیشمات جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جس کو چاہوں رزق زیادہ دوں جس کو چاہوں کم دوں تو وہی بہتر جانتے ہیں تو باقی رہ گئی بات کیا کہتے ہیں کہ رزق آپ زیادہ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ایک دو باتیں میں آپ کے ساتھ چند شیئر کر دوں بس تو ایک صحابی جو ہے مسجد میں نبی میں بیٹھے دے ان کا کسہ آپ کو بتا دے ایک صحابی اور ہے ان کا کسہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو وہ صحابی پریشان بیٹھے دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گے مسجد میں تو ان صحابی سے پوچھا کیا بات ہے ان کے یا رسول اللہ بہت غم ہے پریشان و قرض بہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح شام یہ الفاظ دہرہ لیا کرو اس کو آپ نیٹ کے پر سچ کر کے اس کا ترجمہ نکال لیجئے گا تو ان صحابی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جھولیاں بھار بھار کے مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ خیرات گیا کرتے تھے اتنا اللہ پاک نے انہیں نوازا اسی طرح ایک اور صحابی تھے تو انہوں نے بھی یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے عرض کی کہ رزق کی تنگی کی تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وظیفہ بتایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم مرحمنی اللہم اکسلی اللہم ذکنی وہ صحابی سن کے چلے گے تو واپس تشریف لے راستے سے فرمایے یا رسول اللہ یہ تو ساری اللہ کی تحریف ہے اس میں میرا کیا فیدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہو گے سبحان اللہ تو اللہ پاک فرمائیں گے تُو نے سچ کا جب تم کہو گے الحمدللہ اللہ پاک فرمائیں گے تُو نے سچ کا جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ اللہ پاک فرمائیں گے تُو نے سچ کا جب تم کہو گے اللہم مرحمنی اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تجھ پر رحم کیا جب تم فرماو گے اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تجھے معاف کیا جب تم کو اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تجھے رزق دیا تو یہ تو تیس ترکبہ ایک کو اور چیزہ ہے جو وہ اگر آیت آج چھوٹی سی ہے حدیث اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو صبح پڑھ لیں تو شام تک آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پچا سکتی زمین میں نہیں اسمانوں میں بھی کائنات کے اندر اگر شام کو پڑھ لیں صبح تک اگر صبح پڑھ لیں تو شام تک تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کو دل کا اٹیک بھی نہیں ہوگا باقی اللہ باقی جانتا ہے موت آنی ہے موت آپ کو آ سکتی ہے باقی چیز آپ کو کوئی بھی اچانک جس کو کہتے ہیں اس طرح آپ کو کوئی حادثہ یا نقصان نہیں پہنچ سکتا تو بسم اللہ اللہ لا يضرر ما اسمحی شیعن فی الارضی ولا فی السماعی وہو السمیع والعلیم یہ صبح شام پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں یا کوئی اور چیز آپ کو نقصان نہیں پچا سکتی یہ تھوڑی سی ایک باتیں تھیں جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کے لئے تو بس یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں اور عرص تک فار کریں مین جو ہے فارمولا یہی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو آگے بھی شیئر کر دیجئے تاکہ اگر کوئی بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہے اس کو اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو اس ثواب میں ہم سارے ہی شامل ہو جائیں گے اللہ حافظ